اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انیکو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے ان اوورسیز پاکستانیز اور دوسرے کنٹری کے ورکروں کے لیے بنائی ہے جو برونر ملک میکینیکل کے شعبے میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو برونر ملک کسی بھی پناٹ پر کام کرنے سے پہلے سیفٹی انڈیکشن کروا جاتی ہے اس سیفٹی انڈیکشن کے بارے میں چند بیسک ٹپس بتاؤں گا جو نئے ورکروں کی رہنمائی کریں گے تو دوستو ویڈیو کو مکمل واج کرنے سے پہلے ہمارے چینل انیکو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بزریا نوٹیفکیشن پہنچتی ہے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں برونر ملک کسی بھی پلانٹ پر کام کرنے سے پہلے پلانٹ کے خطرات بتائے جاتے ہیں کہ پلانٹ کے اندر کیا خطرات ہیں بچنے کے لئے حفاظتی تعدیل بتائی جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امان کے اندر ایک پلانٹ ہے اس کا ایبریویشن ہے امان میتھانول کیمیکل اس پلانٹ کے کیا خطرات ہیں تو اس پلانٹ کے اندر میتھانول کیمیکل تیار کیا جاتا ہے جو انتہائی ہی خطرناک ہے جو آپ کے گردوں کو خراب کر سکتا ہے اور حتیٰ کہ انسانی جان لیوہ بیس بھی بن سکتا ہے تو دوستو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کیمیکل کسی جگہ اگر لیٹ ہو رہا ہو تو آپ کا موں کڑوا ہو جائے گا تو آپ نے فوراً اس ایریے کو چھوڑ دینا ہے ایک اور آپ کو ٹک بتاؤں گا کہ اگر کہیں پر زیادہ مقدار میں موجود ہو تو یہ پانی کی شکل میں نظر آتا ہے لیکن جب یہ ہوا میں اُلتا ہے تو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتا تو جب بھی آپ کا موں کڑوا ہو تو آپ نے اس ایریے کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پلانٹ کا ذکر کر دیتا ہوں کیوں کہ ہیں یہ پلانٹ بھی انتہائی ہی خطرناک ہے اس کے اندر ایچ ٹو ایس سلفر ٹوکسٹ کاسٹک میٹیریل پینزین وغیرہ بنتی ہیں اور اس کے علاوہ اس پلانٹ میں نیڈروجن وغیرہ بھی ہوتی ہے ایچ ٹو ایس گیس جو ہے یہ اتنی ایچ ٹو ایس کیمیکل اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس کے زاد میں اگر کوئی ورکر آ گیا تو تیس سیکنڈ کے اندر بھی ہوش ہو سکتا ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے ہر ایک ورکر کے ساتھ گیس مونیٹر لگایا جاتا ہے اور حتیٰ کہ اس کی ورکر کی یہ جان بھی لے سکتا ہے اس کے بعد سلفر یہ انتہائی بدبودار ہوتی ہے جبکہ ٹوکسٹ یہ اکسیزن کے ساتھ ملاب کرتا ہے کر کے یہ اکسیزن کے ساتھ اور اس کو آگ لگ جاتی ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے اس کو پانی کے اندر ٹینکوں میں سٹور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس پلانٹ کے اندر کانسٹک میٹیریل ہوتا ہے جس کو چھونے سے آپ کے ہاتھ خراب ہو سکتے ہیں یعنی گلنے لگتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کیمیکل گلوز استعمال کیا جاتا ہے یہ بعد ہمارے اس پلانٹ کے اندر بینزین پائی جاتی ہے جو سب سے خطرناک ہے اس ایریا جس ایریا میں یہ ورکر کام کر رہے ہوں سپیشل ٹیم تیار کی جاتی ہے اس ایریا کے لیے اگر کوئی ورکر اس کی ذات میں آ گیا تو اس کرو بلیڈ کانسر ہو سکتا ہے یا موت واقعہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہر پلانٹ میں کام کرنے سے پہلے اس پلانٹ پر استعمال ہونے والی پی پیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے پی پیز پرسنل پروٹیکٹ ایکویپمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ایکویپمنٹ آ جاتی ہیں جیسے کہ ہمارا ہیلمٹ گلوز ڈانگری اپرن گاغل سیفٹی شوز ائر پلگ ماسک اور یہ ایکویپمنٹ ہے جن کے بغیر ہم کسی بھی پلانٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یا آپ سائٹ پر کام نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ہوتی ہیں کام کے دران سیفٹی مثلاً جب ہم ہائٹ پر کام کرتے ہیں تو سیفٹی ہارمس کا استعمال کرتے ہیں اگر ہائٹ پر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو سپینر کا بھی یوز کرتے ہیں سپینر کے لیے ہم ٹول لائن یارڈ کا استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی گرینڈر استعمال کر رہے ہیں تو دورانے گرینڈر ہمیں فیس شیلڈ لیڈر گلوز اور گرینڈر کے گارڈ کو چیک کرنا ہینا چاہیے اگر کوئی گلے میں ورکر کے گلے میں کوئی کپڑا وغیرہ ہے اس کو اتار دیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کنفائنڈ سپیس ہوتی ہے کنفائنڈ سپیس کا جو ورک ہوتا ہے یہ انتیاری ہی قطرناک ہوتا ہے کنفائنڈ سپیس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کنفائنڈ سپیس ہے کسی بھی تنگ جگہ پہ آپ کام کریں تو اسے کنفائنڈ سپیس کہتے ہیں یعنی اس کے گزرنے کا راستہ بھی تنگ ہو اور جہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ بھی تنگ جگہ ہو یہ ہماری کسی بھی ویسل کالم کے اندر یا زمین کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ کنفائنڈ سپیس کنفائنڈ سپیس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں کنفائنڈ سپیس کے اندر کوئی گیس آ سکتی ہے ہماری اکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے کوئی کیمیکل ریلیز ہو سکتا ہے کاربن نونو اکسائیڈ ایچ ٹو ایس وغیرہ تو اس سے بندہ بھی ہوش ہو سکتا وہاں پہ اور اس کے علاوہ اس کی سیفٹی ہے کہ اس کے اندر لائٹ ہونے چاہیے ہوا ہونے چاہیے باہر ہول بات یعنی کہ جو آپ کی نگرانی کر رہا ہے بندے کام کر رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نیکو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں تینکیو